مہا بھارت کم سے کم پانچ ہزار چار سوبر قریب ہو رہا ہے اور ناکباز کی مندر کو آٹھ ہزار برز پرانا ہو رہا ہے نمشکار دوستو ملے پیچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں گنگا جی ہیں اور ہم آئے ہیں پرچین ناگواسو کی مندر چلی چلتے ہیں جی ہے اور آپ کو دشن کراتے ہیں ناگواسو کی جو جائے ہو بھولے بابا اوم نام شیوائے بھگوان شیف جی کی جو گلے میں ہیں وہ ناگواسو کی ہیں چلی چلتے ہیں اور آپ کو دشن کراتے ہیں ناگواسو کی جی جائے ہو پڑھو جائے ہو جائے ہو یہ ہے مندر جائے ہو پڑھو یہ راستہ ہے اوپر جانے کے لیے یہاں پہ جب سیڈیا بنی ہے یہ بڑے پتھروں کے بنی ہے تو پر آچین سمیں میں بنتی تھی بیسی بنی ہے جائے ہو پڑھو یہ رہا مندر جائے ہو پڑھو جائے ہو جائے ہو پڑھو جائے ہو ایک گیٹ ادھر ہے ایک گیٹ دوار تھا جائے ہو یہ ہے دوار یہاں پہ آکتا تھا بجرنگ لیواباک داشن ہوتا ہے جائے بجرنگ لیواباک داشن ہوتا ہے جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے یہاں بڑھو جائے ہو باسو کی ناغ دیکھیں جائے ہو ناغ دیکھیں جائے ہو جائے ہو بھولی بابا جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جے ہو جے ہو جے اللہ ہے جے ہو ربию جے جے یہ مندر شاید مجھے لگتا ہے پورے اندیا میں ایک ہی ہے کیونکہ میں نے اس نام سے ہواں گواسو کی ناکم مندری نہیں سنا ہے سو یہ اپنے میں ہی بہت پہچین ہے یہاں پہ ناکواسو کی بارے میں پورا مندر کے بارے میں لکھا ہوئے سو میں دھیرے سے یہاں پہ کر دے رہا ہوں دھیرے کے آپ لوگوں پوس کر کے پڑھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ اور مندر بھی ہیں ناکواسو کی دھام میں ہی سو وہاں کے بھی درشن کرتے ہیں یہاں پہ ایک چیز اور ہے آپ نے مہا بھارت میں بھیش پتامہ کے بارے میں سنا ہوگا ان کو جب شیش جو تیروں کی سہیاں پہ ان کو لٹایا گیا تھا وہ یہاں پہ پورے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک یہاں بنے ہوئے ہیں اور ایک آپ کرک شیطر میں دیکھیں گے تو چلیئے ان کے درشن کر دیں گا یہاں پہ لکھا ہے گنگا پتر شری بھیش پتامہ جی چلیئے چلتے ہیں اور تیروں کی سہیاں پہ وہ لٹا ہوئے ہیں یہاں پہ ہیں بھیش پتامہ جائے ہو بھیش پتامہ جائے ہو بھیش پتامہ یہ تیر کی سہیاں پہ سٹائم پہ لٹا ہوئے ہیں دیکھ سکتا ہوں پہ تیر دکھ رہا ہے وہ پور ہے جائے ہو بھیش پتامہ جائے ہو بھیش پتامہ ہمارے ساتھ یہاں پہ پنڈ جی ہیں پنڈ جی شہمیہاری مصرہ شہمیہاری ناک باسکی سو پجاری جی مجھے تھوڑا سمندرہ کو اس ماندر کے اتحاس کے بارے میں آپ بتا سکے ہیں ہاں گنگا پتر بھیش پتامہ کے بارے میں بتا ہوں جی جی گنگا پتر بھیش پتامہ گنگا پتر ہیں یہ گنگا جی مشنان کر کے باسکی جی کو جل چڑھاتے تھے جی مہا بھارت کم سے کم پانچ ہزار چار سوار قریب ہو رہا ہے جی جی اور ناک باسکی مندر کو آٹھ ہزار بار پورانہ ہو رہا ہے ناک باسکی سنکرل کے گلے کے ناغوں کرا جائے سمجھ و منتھان میں انہوں نے اپنا سریر آرپاڑ کر دیا تھا دوتھاؤں کے لیے سومیری پارت کو منتھانی بنائے تھے جب منتھان ہونا لگیا پہاڑ نیچے جانے لگیا تو بشنو بھگوان کو کچھوے کا روپ بھی مانا جاتا ہے کچھوے کا روپ ڈھاڑ کر کے وہ نیچے بیراج مان ہو گئے پہاڑ کے تو پہاڑ اوپا ہے جب منتھان ہوا تو اس میں چودہ رات اور امرت کلاس نکلا بشنو بھگوان نے موہنی کا روپ ڈھاڑ کر کے اپنی شکتی سے دو بھاگ کر دیئے ایک میں امرت ایک میں مادی رہ تو دوتھاؤں کو امرت پلا رہے راکشو سوکو مادی رہ تو جب جان گئے بشنو بھگوان کہ یہ تو رابو بیٹھا ہے دوتھاؤں کے لائن میں ساپ کا روپ ڈھاڑ کر کے بیٹھ گیا تھا رابو چپچاپ جب تک سودہرسن چک سے گردن کٹی جب تک وہ امرت پان کٹ چکا تھا تو اس کے دو بھاگ ہو گیا اوپر کا بھاگ جو ہے راہو اور نیچے کا بھاگ کیتو ہو گیا دو راکشو تیار ہو گیا سرون ملتھن کے پاس چاہت ان کے سارے میکنو جوالا کیوں کی راستی کی طرح بٹے گئے تھے تو یہ کہا انہوں نے کہ کوئی ایسا حسان دیئے جہاں میں کوئی سمیں اور بتیت کر سکوں تو بھشنو بھگوان نے کہا جائیے پیراغ راہ دارا گھر میں آپ گنگا جی میں نیماز کریے اور سرسواتی ماتا کا پان کریے جب سرسواتی ماتا کا پان کریے تو پتال لوگ چلی گئے اور گنگا جی پہلے زمینہ جی میں نہیں ملی ہوئی تھے کورپ کی اور جا رہے تھے بھارت ورس کے اندر پہلا جو ہے بھرمہ جی نے دسا سمیر گھار پیاغ رات دارا گھر میں کیا ہوں اسنگ کرج کی اسٹھاپنا کیے تو سب دیوتا اکتت ہوئے ہیں ہون میں تو باسکی جی پہنچ گئے ہون کے پاس سب دیوتا اپنے اپنے اسٹھان کو ہا پر جانے لگتا ہے تو پیشنو اگوان نے کہا کہ اب باسکی جی کو یہیں اسحافت کر دیجئے تو یہ نراج ہوئے اتنے دن بعد میری یاد آئی ہے لوگ ناغ راج کر کے پرڑام کرتے تھے مہمہ میری کوئی نہیں جانتا کہ نراج نہ ہوئی اگر کچھ بچن مانگنا ہے تو مانگیں تین بچن مانگیں پہلا بچن پہلا بچن پہلا بچن میرا یہ ہے جو بھی میرے درسن کرے گا درسن ماس سے چار آنے کسنیواران کروں گا اور کال سار کی پوڑا پرتھم میرے اسٹھان میں ہوگی دوسری ناسک میں ہوگی پجین میں ہوگی تو پجین میں اور یہاں زیادہ کال سار کی پوڑا ہوتی ہے دوسرا بچن مانگا جو یہاں کمب میں کلاب باس کرنے مل ماس میں آئیں گے میرے درسن نہیں کریں گے تو کوئی پھل کی پرابتی نہیں ہوگی اور جس کو گیاں نہیں اس کے لئے چھما ہے جس کو معلوم ہے اس کو درسن کرنا نیوار ہے تیسرا بچن مانگا یہاں دو آدس بارہ ماندھوں ہیں اس کی پرکمہ سال میں ایک بار ہوتی ہے اس پرکمہ میں میری بھی پرکمہ ہونی چاہیے کیوں کہ میں پنچکوشی میں آتا ہوں اور میری ماندھوں کے مہن سوئے میری پرکمہ کرنے سال میں ایک بار آئیں گے کیونکہ بیڑی ماندھوں اس ماندھوں دونوں یہ ہی مندری ستاپک گنگا جی میں دست ہو گئے ہمارے پاس جگہ نہیں تھی تو ایک مہنٹ جی بیڑی ماندھوں کا ایک کلومیٹر دور مندر بنایا اس ماندھوں یہ ہی بیراج مان ہے سمجھے یہ ہی ان کی دن چاہتے ہیں سب یہاں پہ بیش متامہ کی مورتی اس لیے بنا گئے بیش متامہ یہاں پہ پوجا کرتے ہیں باسکی جی کو جل چڑھاتے تھے اور مہا بھارت کا مطلب یہ ہے کہ پورے بھارت میں یہ دھوا کرو چھت پنجاب میں بنا تو اس لیے ہم نے درسناتشیوں کے لیے اسٹیشو بنا رکھا اور جب پند دان ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے پوروج مانے جاتے ہیں پند دان میں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے ان کا نام لیا بغیر پند دان سفل نہیں ہوتا یہ ہے یہ ہے بھیش متامہ متامہ کے درسنا ہو گیا اس سائٹ پہ یہاں پہ یگس پھیل ہے اور یہاں پہ حنوان جی اور بھولی بابا کا مندر ہے آپ کو درسنا کراتے ہیں جی ڈی 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 جو پنڈی جو بتا رہے تھے اسی مہدف جی یہاں پہ آکے ویراج مان ہوئے ہیں وین مہدف یہاں پہ یہاں پہ ویراج مان ہوئے ہیں یہاں پہ اسی مہدف جی کی پوری لکھی ہوئی یہ ستوری یہ تھے یہاں کے پورے سمپون درشن آپ کو درشن کے کیسا لگا مجھے کونڈزو بتائیے گا سیاور رام چنجے کی جائے اوم نمش شیوائے جائے ماتا دی